پیارے بچو آج ہم جو کہانی پر ہیں گے اس کا نام ہے لالچی گیدر کسی جنگل میں ایک گیدر رہتا تھا بہت ہی پیٹو اور لالچی درختوں سے جتنے بھی پھل گرتے فوراں ہی چٹ کر جاتا مگر پھر بھی اس کی نیت نہیں بڑھتی تھی وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا تھا ایک دن وہ آم کے درک کے نیچے پہنچا جہاں زمین پر بہت سے آم گرے ہوئے تھے اور آموں سے بھری ہوئے شاکھیں بوجھ سے جیسے ٹوٹی پر رہی تھی اتنے سارے آم دیکھ کر گیدر بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بپرے ہوئے تمام آم چٹ کر گیا لیکن پتہ ہے کیا پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری دو چار لمبے لمبے ڈکارے لینے کے بعد وہ آم سے بھری شاکھوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پرچڑنے کی تدبیریں سوچنے لگا دیر تک کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی اور وہ دیوانہ سا ہو کر پیر کے چکر لگاتا رہا ابھی وہ پیر کے چکر کٹ رہا تھا کہ کسی طرف سے ہاتھی تشریف لے آئے جو بہت ہی بھوکے معلوم ہو رہے تھے آتے ہی انہوں نے پیر کی پتوں اور پھلوں سے پیٹ کی آگ بجائی پھر ایک پھلک شغاف چنگھار کے ذریعے خدا کا شکر ادا کر کے سستانے کے لیے زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی ہاتھی کو دیکھ کر گیدر بہت خوش ہوا اس کی سمجھ میں ایک بہت اچھی تدبیر آگئی تھوڑی دیر تک وہ ہاتھی کے سننے کا انتظار کرتا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر آرام کر کے ہاتھی جانے کے لیے خدا ہو گیا اس کے جانے سے پہلے ہی گیدر ایک شاک پکڑ کے پیر پر چڑ گیا تھا اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے پیلے آم دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سا آم ہائے کبھی ایک آم کی طرف پڑھتا تو کبھی دوسرے آم کی طرف دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ ایک آم بھی نہ خواہ سکا پھر اچانک ہی اس پر جنون سا تاری ہو گیا اور وہ اندھر دند آم آنے لگا قریب کے شاک کے صاف ہوتے ہی وہ دوسری پر پہنچ جاتا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے لگا لیکن ابھی بہت سے آم باقی تھے اور اس کی نیت نہیں بھری تھی وہ پیر کے تمام آم کھا جانا چاہتا تھا لیکن پیٹ میں کنجائش نہیں تھی وہ پریشان ہو گیا اور آم کھانے کی تدبیر سوچنے لگا پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی وہ ایک شاک پر جا کر آم نیچے گرانے لگا یہاں تک کہ تمام آم نیچے گر گئے گیدر بہت خوش ہوا وہ تمام آم اس کے تھے اور وہ تمام خواہ سکتا تھا آم گدانے کے بعد اس نے نیچے اترنے کے لئے دیکھا لیکن ہاتھی جا چکا تھا اب اسے اپنی گلتی کا شدت سے احساس ہوا آم کھانے کے لالج میں وہ ہاتھی کا سہارہ لے کر چڑھ تو گیا تھا پیر پر لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہاتھی کے بغیر نیچے کیسے اترے گا اتنے اونچے پیر سے وہ چھلانگ لگا سکتا تھا نہ ہی موٹے تنے کے ذریعے نیچے آ سکتا تھا وہ پریشان ہو گیا اور اپنی گلتی پر بری طرح پچھتانے لگا نہ وہ زیادہ آم کھانے کی لالج میں پیر پچھلتا اور نہ ہی اس مسئیبت میں غیر افتار ہوتا وہ ایک شاک سے دوسری شاک پر دور کر نیچے اترنے کی تدبیر سوچنے لگا اسی بھاگ دور میں تمام آم حضم ہو گئے اور اسے بھوک ستانے لگی وہ ہر شاک کو حسرت بری نزدوں سے دیکھنے لگا جن کے تمام آم وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا اپنی لالج پر اسے بہت تھوڑی دیر کے بعد ہوا کے تیز جھونکیں چلنے لگے اور پیر کی شاکیں ایک ججر سے چکرانے لگی اب گیدر بہت گوڑایا اور ایک شاک سے لپٹ گیا رفتہ رفتہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو گئی چند لمحوں تک درک ہوا کے شدید جھونکوں کا مقابلہ کرتا رہا پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ جھر سے اکر کر زمین پر گر پرا اور ایک وردی شاک کی نیچے تب پر گیدر کا پچھپر بن گیا ایک طرف لالجی گیدر مردہ پڑا تھا اور دوسری طرف بکھرے ہوئے آم اس کو مو چرا رہتے کسی نے سچ ہی کہا ہے پیارے بچوں کے لالج بری بلا ہے اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں